بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ ورحمت اللہ ناظرین کرام زی نائن تیلیویجن کے شو مارفت دین میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید میں ہوں آپ کی مذبان ماریہ خالد اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے ہمارے سیگمنٹ ہمارے پروگرام کے دو سیگمنٹ ہوتے ہیں قرآن اور حدیث اور قرآن اور مورڈرن سائنس دونوں ہی سیگمنٹ بہت منفرد بہت limited time میں ہمیں بہت کچھ دونوں segment سے سیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے ساتھ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی ایسے موضوع پر آپ سے بات کی جائے جو کہ ہماری زندگی سے بہت زیادہ relevant ہو اور ہم ان topics کے ذریعے ان shows کے ذریعے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ چھوٹے چھوٹے وہ تبدیلیاں لائن جس سے ہم اپنی زندگی کو اور بھی اچھا بنا سکیں ناظرین اکرام آج کا جو میرا موضوع ہے اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی introduction دیتی چلوں کہ جو ایک millennial کی جنریشن ہے اس وقت اگر ہم موجودہ حالات پر بات کریں تو millennial تو سب سے پہلے کس کو کہتے ہیں the millennial generation is referred to those who were born in the 1980s to the 1990s تو جو ایک millennial کی جنریشن ہے اس وقت وہ بہت زیادہ fragile phase سے گزر رہی ہے اور بہت زیادہ خطرے میں ہے اس وقت and I'm going to tell you guys why that is تو جو ایک millennial ہے اس نے دونوں زمانے دیکھے ہیں اس نے پرانا زمانہ بھی دیکھا نہ صرف قصوں کہانیوں کے ذریعے لیکن بقاعدہ اس کو experience کیا ہم نے وہ زمانہ دیکھا کہ اگر آپ پاکستان انڈیا میں رہتے تھے تو آپ نے وہ زمانہ دیکھا کہ ہم uniform پہن کر جب school جایا کرتے تھے گلے میں پانی کی bottle لٹکا کر ہم school جاتے تھے اور جب ہم class میں ہوتے تھے تو ہم جب teacher enter ہوتے تھے تو ہم کھڑے ہو کر good morning teacher اور پھر وہ پورا ایک سلسلہ چلتا تھا وہ زمانہ ہم نے دیکھا ہم نے وہ زمانہ دیکھا کہ جب wireless internet کا تصور بھی نہیں تھا اور ایک آدھ ٹی وی پر channels آیا کرتے تھے اور پھر antennas اور پھر dish یہ تمام چیزوں کا سلسلہ شروع ہوا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک channel کچھ اگر کبھی صاف نہیں آرہا ہوتا تھا تو ایک بندے کو ہم بھیجا کرتے تھے چھت کے اوپر کہ جا کے تھوڑا dish کو ہلاو تھوڑا antennas کو ہلاو پھر اوپر سے وہ چلاتے تھے اب ٹھیک ہوا اب ٹھیک ہوا اور نیچے سے آوازیں لگ رہی ہوتی تھے میں ہی تھوڑا اور اب ٹھیک ہے تو یہ زمانہ بھی ہم نے دیکھا اور ہم نے دیکھا کہ سل فون کا تو تصور تھا ہی نہیں یہ زمانہ ہم نے دیکھا اور ہم یہ بھی زمانہ دیکھ رہے ہیں اتنی جلدی سے جو rapidly changing technology ہے ہم اس کا زمانہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں where we have access to all sorts of technology and technology that keeps changing with each day لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک consequence اس کا یہ ہے کہ پرانے زمانے میں جو ہم نے روایات سیکھیں جو ہم نے values ہمارے اندر انسٹل کی گئیں ہماری تربیت کے تھرو اور ہماری especially ہماری دینی تعلیمات رہیں وہ اب ہم ان کو کھونا نہیں چاہتے اور اب جب ہم زندگی کے ایسے phase میں ہیں جب we are responsible for the upbringing of someone other than us جب ہمارے بچے ہو جاتے ہیں تو ہم اس لیے زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ ان کی پرورش میں ہمیں کوئی کمی ہم نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ جو روایات ہماری ہیں وہ کسی بھی طرح سے ہم lose کر دیں ان کا essence ہم کھو دیں لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے اور ہم جو ہماری modern زندگی ہے یا جو آج کل کی نئی زندگی ہے اس میں ہم کسی طرح سے پیچھے رہ جائیں ہم اپنے بچوں کی پرورش ایسے انداز میں کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو دینی اور دنیاوی لحاظ سے کبھی بھی کسی مشکل کا سامنا نہ ہو اور اسی لیے ایک millennial کی جو generation ہے اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مستقل ہمارے سر پر ایک تلوار لٹک رہی ہے to do better to do we have to do everything better than other people we have to do the best we can ایک تلوار ہے جو مستقل سر پر لٹک رہی ہے اور ایک مستقل ہم پرشر کا شکار ہیں ایک وہ پرشر ہمارے اوپر ہے جو ہمارے ماں باپ نے کبھی اس پرشر کو experience نہیں کیا کیونکہ اس معاشرے میں وہ تو اس وہ ایسا معاشرہ تھا کہ جب ان کے ایک جب پانچ وقت کی ازان کی جو آواز تھی وہ ان کے بچے کے کانوں میں جا رہی تھی ان کا بچہ دیکھ رہا تھا کہ یہاں ازان ہوئی اور یہاں نمازی مسجدوں کو بھاگے انہوں نے دیکھا کہ parents اور grand parents کے relationship کس طرح ہوتے ہیں بڑوں کو کی عزت کس طرح کی جاتی ہے جب بڑے داخل ہوتے ہیں تو کس طرح سب اٹھ کے ان کا استقبال کرتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ extended family کو کس طرح سے نبھانا ہے کس طرح سے رشتداریاں نبھانی ہے تو یہ ساری تمام چیزیں اس معاشرے میں تھی اس کا حصہ تھی اور ہمارے parents کے اوپر وہ pressure نہیں تھا جو آج ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی پرورش کس انداز میں کرنی ہے ان کی تربیت کس طرح ہم بہترین انداز سے کریں کہ وہ ایسے انسان بنے جو اللہ کو پسند ہیں اور ایسے انسان بھی بنے جو آنے والی زندگی ہے ہم نے ان کو اس کے لئے بھی بہترین اور بھرپور طور پر prepare کرنا ہے تو جب ہم اولاد کی تربیت کرتے ہیں جب ہم اولاد کی تربیت کی بات کرتے ہیں ناظرین تو اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ یقیناً ایک نشست میں تو وہ ٹاپک پورا نہیں ہو سکتا لیکن اولاد کی تربیت میں جتنے بھی پہلو ہیں بے شمار پہلو ہیں صرف ایک پہلو دینا اولاد کو اہمیت دینا اور this may sound like obviously ہم بچوں کو ٹائم دیتے ہیں ہمارے بچے ہیں ظاہر ہے ماں باپ بھی ٹائم دیتے ہیں لیکن میں آج آپ کے سامنے کچھ ایسی مثالیں پیش کروں گی جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیں گی کہ ہاں واقعی ہم یہ کرتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں کیا وہ damaging effects ہوتے ہیں ایک معصوم ذہن کے اوپر اور پھر اس کے اور دیگر کیا consequences ہوتے ہیں تو جتنی ضرورت ایک بچے کو وہ بچہ جو پروان چاہ رہا ہے وہ بچہ جو specially ایک سال سے لے کے دس سال کی عمر تک جو بچہ ہوتا ہے اس کو جتنی ضرورت ہمارے اس کے parents کے ٹائم کی ہوتی ہے ان کی attention توجہ کی ہوتی ہے اتنی ضرورت ان کو نہیں ہے ان تمام چیزوں کی electronics کی gaming devices کی نئے مہنگے سے مہنگے کپڑوں کی ان کو اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی ان کو ان کے والدین کی ٹائم اور ان کی توجہ کی ضرورت ہے کیونکہ آج کل یہ حالات ہمیں کیا دکھاتے ہیں ہمیں کیا بتاتے ہیں آج کل کا عالم تو یہ ہے کہ یہاں صبح ہوئی اور ماں باپ نکل گئے کام پر بچے نکل گئے سکول پر اور سکول سے واپس آئے شام میں ماں باپ گھر کام سے واپس آئے تو سب اپنے کمروں میں انڈیویجول کمروں میں چلے گئے کچھ ہومورک میں بیزی ہو گئے کچھ انٹرنیٹ پر ٹائم سپنڈ کر رہے ہیں اور ماں باپ یوزولی کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ اپنے فونس پر most of the time they're on their فونس یا پھر نیٹ فلکس چل رہا ہوتا ہے اور ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ایک چھت کے اندر رہتے ہوئے بھی گھر والے ایک دوسرے سے غافل ہیں افسوس کے ساتھ ماں باپ کو نہیں پتا کہ ان کے بچے کی گھر کے باہر کی جو زندگی ہے اس کو ان کے بچے کو کون سی چیزوں کون سی مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے وہ کن چیزوں سے گزر رہا ہے یا کون سی چیزیں اس کے لیے اچھی ہو رہی ہیں اور افسوس کے ساتھ بچوں کو نہیں پتا کہ ماں باپ جو کام پر جاتے ہیں ان کے کام پر ان کو کون کون سی مشکلات کا سامنا ہے یا کون سی چیزیں ان کے لیے بہت زیادہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں اچھی ہو رہی ہیں ان کی زندگی میں اس لیے نہیں کہ ہم اپنے بچوں سے بات کرنا نہیں چاہتے صرف اس لیے ناظرین کہ ہم اس کو پرائیورٹی نہیں بناتے جس طرح ہم نے پرائیورٹی بنائی کہ ہم نے اپنے بچے کو ایک اچھی غزہ پروائیڈ کرنی ہے اس کو اچھے کپڑے پہنانے ہیں ہمیشہ اس کو صاف ستھرہ رکھنا ہے ہم نے اس کو ون آن ون انٹریکشن کو پرائیورٹی ہم نہیں دیتے اور ہم ریالائز نہیں کرتے but when we do ریالائز usually it's too late so what happened to talking what happened to talking to each other کیا ہوا ان خوبصورت شاموں کو کہ جب چائے بنا کرتی تھی اور ناشتہ ہوتا تھا اور تمام گھر والے کھٹے ہو کر اپنا دن discuss کیا کرتے تھے یہ بتایا کرتے تھے کہ آج دن میں کیا ہوا شام کے کھانے میں کیا پکے گا اور یہ باتیں ہوتی تھیں کہ going forward آنے والے دنوں میں کس طرح سے کیا چیزیں کرنی ہیں what happened to talking so we need to bring back talking ladies and gentlemen ہمیں بات چیت کا جو ہماری یہ کھویا سلسلہ ہے ہمیں اس کو دوبارہ سے اجاگر کرنا ہوگا تو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بچے کے ذہن میں آج کیا خیال آیا اس نے کیا نئی چیز سوچی اس کے ذہن میں کیا نیا سوال آیا maybe you know but maybe you don't and that is because the child never talk to you about it and that is why because we don't ask them تو اسی پہ آج ہم بات کریں گے اور as I said earlier میں صرف ہماری جو آج کل کی زندگی ہے اس سے بہت ہی basic examples آپ کو دوں گی جس سے ہمیں واقعی اس بات کا احساس ہوگا کہ ہاں یہاں ہم شاید تھوڑی غلطی کر رہے ہیں ابھی ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف سیگمنٹ کے بعد آپ سے گفتگو جاری رہے گی چلتے ہیں قرآن اور حدیث کی جانب ہم سے بات کر رہے ہیں جناب تارے غوری صاحب پرنسپل سکول آف اسلامی لگیسی کیانیدا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیر ویورز معرفت دین کے آج کے سیگمنٹ قرآن و حدیث میں آج انتہائی اہم موضوع انشاءاللہ ہم عزیز شروع کر رہے ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہم عزیز گزشتہ جس طرح سے آپ نے پسند فرمائے دیگر اپیسوڈز یہ بھی ہمارے علم اور عمل میں اضافہ کا باعث ہوگا آئیے سورہ حجرات چپٹر فوری نائن ورس نمبر ففٹین کی تلاوت و سماعت کا شرف حاصل کرتے ہیں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنو باللہ ورسولہ ثم لم یرطابو وجاہدو بی اموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولائکہم الصادقون صدق اللہ الرحیم رشاد ہوا قرآن مجید کی تلاوت سماعت کا شرف ہمیں ہمیشہ حاصل رہتا ہے لیکن بات یہی ہے کہ ہم اس پر کتنا تفکر کرتے ہیں کتنا غور اور فکر کرتے ہیں کتنا اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کتنا اپنانے کی کوشش کرتے ہیں کتنا اپنے ظاہر و باطن میں تغیر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن مجید اسی لئے کتاب ہدایت ہے میری اور آپ کی زندگی کا ہر ہر لمحہ اگر اس کے مطابق نہ ہو تو یہ ہدایت سے محرومی ہے اب دیکھیں اس آیہ کریمہ میں ایک خاص مضمون ہے ایک میرے اور آپ کے اس ایمان کی بات جس پر ہم بے شک فخر کرتے ہیں جو ہمارا دعویٰ ہے الحمدللہ تعالیٰ کہ رب کریم نے ہمارے سینوں کو اس نور ایمانی سے منور فرمایا لیکن جو یہاں پر چیزیں بیان کی گئیں کہ اگر آپ اپنے اس دعویٰ ایمانی میں سچے ہیں تو سوال یہ ہے دو وی ریالی اکنالج تات دو وی ریالی انڈرسٹین تات وہ کیا ہے فرمایا ایمان والے تو وہی لوگ ہیں سو مچ اسپیسیفائید سو مچ پریسائز لی بین ڈسکس ایڈریس کہ بلیورز آر دوز کون جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے کوئی کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں اب دیکھیں کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل کے مکمل نہیں ہے اور ایمان اللہ پر اس کے رسول پر لائے جانے کا دعویٰ دلیل طلب کرتا ہے اب وہ دلائل کیا ہیں میں اپنے عمل سے اپنی شخصیت اپنے کردار اپنے قول و افعال سے اپنی گفتار سے اپنے احوال و عمال سے کس طرح اس کا اظہار کروں کہ جو میں دعویٰ کا رہا ہوں کہ دعویٰ اپنی جنس میں کتنا سچا ہے اس کے لیے کچھ تقاضے ہیں تقاضہ کیا ہے فرمایا سب سے پہلی بات ثم لم یرطاب پھر و جاہدو بی امبال ہم و انفس ہم فی سبیل اللہ پھر وہ شک میں نہ پڑے اب دیکھیں ہم پر شک اس چیز کا ہے اب اگر ہم سورہ بقرہ کی شروع کی آیات میں تعالیٰ کریں سب سے پہلی شئے جس کو وضاحت سے بیان کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام ذالک الکتاب لا غیب فی اور یہ بھی جو ذکر ہے یہاں پر ذالک اس سے مراد وہ کتاب یہ کتاب معانے نہیں ہیں اس کے وہ کتاب اب وہ کونسی کتاب کتاب وہ یہی ہے جسے ہم قرآن عظیم کہتے ہیں قرآن مجید کہتے ہیں لیکن فرمایا کہ وہ کتاب جو رب کریم نے لوہ محفوظ پر رقم فرما دی اس وقت جب انسان کا وجود بھی نہ تھا یہ کتاب ہدایت اس وقت لوہ محفوظ پر موجود ہے موجود تھی تو اسی لیے اس طرف اشارہ کیا جو اس وقت سے ہے کہ جب یہ وقت بھی نہ تھا جسے میں اور آپ وقت کہتے ہیں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فی کہ یہ ہر قسم کے شک شبہ سے پاک ہے متحر ہے منصہ ہے تو گویا کہ اگر شک کسی کے دل میں ہو اور کس قسم کا شک کس قسم کی بات جو انسان کو شبہ مبتلا کر دے اب انسان جس جہت میں جہاں تک سوچ سکتا ہے گویا فرمایا کہ انسان کی سوچ جس قدر پرواز کر جائے جتنا اس پر نکتہ اعتراض قائم کرنا چاہے ہر وہ بات جو انسان کا دل اور دماغ اس کتاب میں شک کے لیے کسی بھی طرح سے پیدا کر سکتا ہے رب قریب نے اس کو اولاً ابتداء وہیں پر اس کا قلعہ کمہ فرما دیا اس کا رد فرما دیا کہ یہ کتاب اتنی مصدقہ ہے اتنی 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 بر مبنی حقائق ہے کہ اس میں کسی قسم کی شکی گنجائش ہی موجود نہیں اور یہاں پر اس آیہ کریمہ میں جو میں نے اور آپ نے بھی سماعات فرمائی سورہ حجرات چیپٹر ترڑی نائن ورس نمبر فیفٹین وہ کیا کہ اللہ اور اس کے رسول جو رسول ایمان لے کر آئے ہیں لوگ اب ان کے ایمان جب دلیل کے طور پر تقاضی کیا گیا کہ پہلے چیز بیان فرمائے گئی یہاں پر وہ کیا ہے اور پھر وہ اس میں شک میں نہ پڑے تو گویا شک ایک ایسا element ہے جو آپ کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے جو آپ کو اس پر عمل کی ترغیب ملنے والی ہے اس ترغیب میں آپ کو بہت پیچھے لے جاتا ہے گویا کہ جب تک وہ شک کا مادہ میرے اور آپ کے ذہن میں رہے گا ایمان آپ کا قطعن کامل نہیں ہو سکتا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا تو سب سے پہلے اس شک کو دور کریں کہ ایمان کی کاملیت کی شرط اولا ہی ہے کہ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں شک کی قطعن کوئی گنجائش موجود نہیں اور اگر جس دل میں کوئی شک موجود ہو تو اس دل میں پھر ایمان موجود نہیں تو گویا سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ہم نے سرنڈر کر دیا اپنی عقل کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا صرف یہ کہ جو رب کریم نے فرمایا کہ یہ ایمان ہے سر تسلیم خم کر ہم نے اسے قبول فرمایا اور ہر طرح کے شکوک اور شبہات سے اپنے دل اور ازہان کو پاک کر گیا پھر آگے کیا فرمایا فرمایا دو چیزیں بڑے واضح انداز میں فرما دی گئیں اور میں چاہوں گا توجہ کے ساتھ اس کو سماعات فرمائیں کہ جہاد کرتے ہیں اب جس چیز کو ہم جنگ میں جا کر لڑنا بے شک جہاد بس اپنی جگہ افضل و اعلا ہے لیکن یہاں پر جب جہاد کی بات آئی تو فرمایا بے اموال ہم و انفس ہم پہلے اپنے اموال سے جہاد کرنے کی بات ہے تو معلوم یہ ہوا یہاں جو لفظ جہاد ہے یہ اپنے اصل اس معنی مراد کے ساتھ ہے کہ جو میں اور آپ یک سر پس انداز کر دیتے ہیں جو ہی لفظ جہاد توجہ میں آتا ہے ہمارے ذہن میں جنگ کا تصور آتا ہے لڑنے کا تصور آتا ہے لیکن حقیقت یہ نہیں حقیقت تو یہ ہے کہ لفظ جہاد جہد سے ہے کوشش کرنے سے پہلے اپنے اموال سے گویا کہ آپ کے رب کریم نے جو مال عطا فرمایا ہے جو رزق حلال آپ نے کمایا ہے جو انرجی رب کریم نے آپ کو عطا فرمائی جو علم آپ کو عطا فرما اور اس علم کی روشنی میں اس انرجی کی روشنی میں اس رزق حلال کی تلاش باب نکل کر جو مال کما کر لائے ہو اس مال کو جس نے تمہیں عطا کیا ہے اب تم میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اس کی راہ میں خرش کر سکو اس کے بندوں پر جو ضرورت مند ہیں جو حاجت مند ہیں ان پر خرش کر سکو اگر زکاة فرض ہے تو زکاة بھی ادا کر رہے ہو صدقہ ہے خیرات ہے اس کی راہ میں جس مد میں جو ضرورت مند آپ کے سامنے آتا ہے آپ اللہ کے دیے ہوئے اس مال سے اس شخص کی ضرورت پوری کرنے میں دل پر بوجھ محسوس نہ کریں کسی قسم کے شک کا مظاہرہ نہ کریں کہ یہ واقعاتا کیا اللہ کی راہ میں ہے کیا یہ قبول ہوگا کیا اس کا بھی کوئی عجر ہے ارے یہ تو میرا مال ہے میں نے کمایا ہے میں بھلا اس کو کیوں دے دوں تو یہ ہی شک کی وہ اقصام ہیں جو ایمان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے پہلی بات بے اموالہم دوسرا کے ملک پر آپ کے وطن پر آنچ آنے کا خطرہ ہو اور آپ کو صدا دی گئی ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا مال کے دار ادا کر سکتے ہیں تو بے شک اب آپ کی جان سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے صرف جا کر وہاں پر فرن لائن پر لڑنا ہی ہے بے شک یہ بھی جہاد کی اخصام میں سے افضل و عالی ہے لیکن سب سے بڑھ کر جو بات سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ اپنی جان کو جو رب کریم نے آپ کو توفیق دی ہے جس سطح پر بھی تم اللہ کی راہ میں اللہ کی مخلوق کے لیے جو بھی کار خیر کرتے ہو کار خیر میں حصہ لیتے ہو جس سطح پر بھی کہ دیکھیں اگر میرے پاس مال موجود نہیں ہے لیکن میرے پاس علم ہے میرے پاس بہت بڑے بڑے بینک بیلنسز نہیں ہیں لیکن رب کریم نے میرے سینے کو اپنے علم کی سر فراز فرمایا ہے تو یہ گفتگو بھی جو میں اور آپ اس وقت کر یا سن رہے ہیں یہ اپنی جانوں سے جہاد ہی کے مترادف ہے یہ بھی ایک جہاد ہے کہ حق کی بات کو بیان کرنا اور آپ کا اس کو سن کر اپنے ظاہر و باطن میں تغیور پیدا کرنا اپنے رب کا قرب پا لینا رب کے قرب خاص کی جگہ پا لینا تو بے شک یہ بھی اسی جہاد کا حصہ ہے کہ آپ شبیداری کرتے ہیں آپ اللہ کی مخلوق کے لیے اس کی خدمت کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں جہاں جو ضرورت مند ہو اسی ضرورت کے لیے پہنچتے ہیں ہو سکتا ہے آپ مال خرچ نہ کر سکتے ہوں لیکن اپنی تمام ترتبانائیاں اپنا علم اپنا مشورہ اپنا جسمانی طور پر جہاں پہنچ کر خدمت خلق کر سکتے ہوں یہ بھی ایک عملی جہاد کی اشکال میں سے ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اموال سے جس کے ضرورت آپ مال کے ذریعے کر سکتے ہیں جس کے ضرورت کو آپ اپنے ظاہری طور پر جسمانی طور پر عقلی فکری علمی اعتبار سے جس اعتبار سے آپ دنیا تک پہنچ کر کار خیر میں حصہ لے سکتے ہیں فلاح کا کام کر سکتے ہیں تو بے شک ان دونوں کو اگر آپ کمبائن کر لیں تو گویا ایک معاشرے میں رہنے کا حق ادا کرنا کہ جب جس کو جہاں ضرورت ہو جس حال میں وہاں پر موجود ہوں فرمایا کہ یہ وہ کیا ہے اولئے کا ہم صادقون یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے دعوی ایمانی میں سچے ہیں محض زبان سے دعویٰ کر کر اور ہم اپنے اطراف میں جو کچھ بھی ہو رہا ہو اس سے نظریں چرا کر اپنے گھروں میں بیٹھ کر اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے اپنے رب کو رازی کر لیا اس دین پر عمل پیرا ہو کر اپنا ہر فرض ادا کر دیا تو میرا خیال ہے ہمیں اس آیت پر مزید غور کرنے کی ضرورت ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے فضل میں کرم میں احسان میں رکھے ہمیں اس قرآن مجید کی ہدایت کے نور سے ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ظاہر و باطن کو ہمارے قلب و افکار کو منور رکھے آمین انشاءاللہ رہا عزیز اگلے اپیسوڈ میں پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے پھر گفتبو کریں گے پر بردگار عالم ہم سب سننا سمجھنا بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے و السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جی ناظرین تو آپ نے ہمارا سیگمنٹ ملازم فرمایا قرآن اور حدیث اور آج بات ہو رہی ہے بچوں کو جب ہم ٹائم دیتے ہیں جب ہم ان کو اٹینشن دیتے ہیں ہم ان کے ساتھ ون آن ون بیسز پہ انٹریکٹ کرتے ہیں تو کس طرح سے ان کی ڈیویلوپمنٹ پہ کس طرح کے پوزیٹیو ایفیکس ہوتے ہیں اس پہ آج بات ہو رہی ہے جب ہمیں تو یہ پتا ہے کہ بچپن میں ایک بچے کی جو ڈیٹا ایبسورپشن کی صلاحیت ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ بچپن میں ہوتی ہے with that come a lot of questions بہت زیادہ curiosity ہوتی ہے بچے کے اندر فیسینیشن ہوتی ہے اور ریندم ریندم questions بچے ہم سے روزانہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جس سے کبھی کبھی ہم اکتا بھی جاتے ہیں کہ ماما بادل کیوں ہوتے بادل کیوں اڑتے ہیں ہم کسی جگہ مصروف ہوتے ہیں تو ہم جھڑک دیتے ہیں بچوں کہ would you mean بادل کیوں اڑتے ہیں بس اڑتے ہیں اللہ نے بادل بنایا بس آپ اپنا کام کریں امو ہم اس طرح کی چیزیں کر لیتے ہیں اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بچہ اس میرا سوچنا غلط تھا am i supposed to know this already کی بادل کیوں اڑتے ہیں for example یہاں پہ 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 سوچنا ہے کہ with every passing question we can turn that question around and we can turn that question ایک جو ماسومانہ سوال آتا ہے بچے کی طرف سے ہم اس کو ایک opportunity میں تبدیل کر سکتے ہیں یہ کہہ کر کہ i am not sure کہ بادل کیوں اڑتے ہیں why don't we look this up why don't you google this and then we can discuss about this یہ تو مجھے بھی نہیں بتا why don't we talk about this for example my eight year old son asked me the other day he said کہ mama کیونکہ quarantine ہے تو profits ki stories I'm sure سب کرتے ہوں گے صحابہ کرام کے قصے کہانیاں ہم ٹی وی پہ بچوں کو دکھاتے ہیں بکس پڑتے ہیں تو he asked me کہ mama ہم جب بھی کسی دوسرے کسی profit کی بات کرتے ہیں تو ہم profit کے نام کے بات بولتے ہیں لیکن جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو لگتا ہے کہ مجھے if I knew the answer to that question you were greatly over estimating me ایسا بالکل بھی نہیں تھا first of all I was just taken aback and I thought کہ he is really making these connections he is absorbing much more than I imagined اور میں نے ان کو بولا کہ that is a very good question but mama does not know the answer to that question so why don't we سیکھیں گی so we'll learn about this together تو یہ صرف ایک مثال ہے ان سارے questions کی جو ان کی curiosity ان کی fascination their ability to connect the dots ہمارے سامنے آتی ہیں اور جب بچہ ہمارے پاس ایک سوال لے کر آئے تو اس طرح سے ان کے اوپر impression ڈالنا چاہیے کہ اس سے بہترین سوال تو ہو ہی نہیں سکتا i am so glad that you asked me this question تو یہ جو ہم بچوں کو shut up call دے دیا کرتے ہیں اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس کے بہت devastating effects ہوتے ہیں ہمارے بچوں کے innocent minds کے اوپر اور ہماری society میں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے ناظرین کہ بچہ ایک بہت اچھی بات ہے اگر بچہ آپ کے ساتھ اپنی problems شیئر کر رہا ہے لیکن امومن افسوس کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ بہت ساری چیزیں پی جاتا ہے بچہ بہت ساری چیزیں گھر میں آکر discuss نہیں کرتا کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں میں اپنا مسئلہ بتاؤں گا یہاں میں اپنا مسئلہ discuss کروں گا اور ایک توفان مجھ جائے گا گھر میں ایک ٹانٹنگ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا امومن پیرنٹ بس یہی دن دیکھنا باقی رہ گیا تھا اور اسی دن کا انتظار تھا اور یہ تم اور پھر وہاں سے وہ کمیونکیشن گیپ شروع ہوتا ہے جو کہ ساری زندگی قائم رہتا ہے تو ٹائم ناظرین ٹائم دیں جب بچہ ہمارے پاس آئے اگر ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو ٹی وی کو میوٹ کر دیں اس کو مسکرا کر اس کا استقبال کر اس کو بھی احساس ہو کہ جب میں آتا ہوں تو آنکھوں میں ماباپ کے آنکھوں میں تھندک آ جائے کرتی ہے اور وہ مسکراہت سے میرا استقبال کرتے ہیں تو وہ ٹائم وہ اہمیت بہت چھوٹی سی ایفرٹ ہے لیکن یہی میرا آج کا میسج ہے اس پہ بات جاری رہے گی ابھی ہم جارے ہیں ایک بریک کی طرف بریک کے بعد واپس آئیں گے آل سی آفتر بریک جی ناظین welcome back آفتر بریک آج بات ہو رہی ہے بچوں کو ٹائم اور اہمیت دینے کی فیلحال وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا ہم چلتے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآن اور مورڈرن سائنس اور ہم سے بات کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر فواد اقبال صاحب السلام لیکم ناظرین میں ڈاکٹر فواد اقبال سیگمنٹ قرآن اور مورڈر سائنس کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی قدمت میں حاضر ہوں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہمیشہ کی طرح ہم نے کوشش کی ہے کہ جب ہم اس ٹوپک کا سیلیکشن کر رہے تھے کہ وہ نہ صرف سمپل ہو اور یقیناً ہمارے لئے ایک ایسا نیا ہماری نالج میں ایڈیشن ہو جو کہ ہمیں نہ صرف اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں اور اس کی مہربانیوں کے بارے میں یقین دلائے اور ہمیں یہ نالج بھی پہنچائے کہ کس طرح امپورڈنڈ ہے قرآن کی نالج کو قرآن کی نالج کی روشنی میں ہماری زندگی کے معاملات کو دیکھنا ان کو سمجھنا اور ان کو ریلیٹ کرنا آج کی موڈرن سائنس کے ساتھ تو جو ٹاپک ہم نے سیلیک کیا وہ ٹاپک یہ ہے کہ عام طور پہ ہم ایک ترمونالوجی بہت سنتے ہیں کہ دلوں پہ زنگ لگ جانا رسٹڈ ہارٹس کی بات ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس دل پہ تو قفل ہے اس دل پہ تو تالہ لگ گیا ہے اس دل پہ کہ ہم جب اس پہ ریسرچ کر رہے تھے تو قرآن میں اللہ تعالی نے رسٹڈ ہارٹس کی یا زنگ شدہ دلوں کی بات کی اور اس کی اگر میڈیکل ٹرمولوجی کو ہم سمجھ نہیں کوشش کریں تو اسے یقینا آکسیڈائزیشن کہتے ہیں تو ٹاپک پہ روشنی ڈالنے سے پہلے میں قرآن کی وہ سورہ جو اس ٹاپک کے لیے ہم نے سلیک کی اس اگر ریفرنس وہ آپ سے شیئر کروں گا اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کو سائنٹیفکلی اس کو انیلائز کریں گے کہ کس طرح سے دونوں چیزوں کا ایک دوسرے سے کو ریلیشن ہے تو قرآن چپٹر نمبر 83 آیت 14 کہتی ہے کہ the hearts have become rusted by what they used to earn جس کے اردو میں معنی ہے کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پہ زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائی ہونے اسی طرح سے دوسری قرآن کی سورہ جو کہ اسی ٹاپک کے حوالے سے ہے وہ ہے چپٹر نمبر 47 آیت 24 جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں will they not pondered the quran or are their locks upon their hearts ان دوروں سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے وہ یقینا دل کے حوالے سے کیا ہے lock upon hearts کی بات کی ہے جس میں جسے ہم کہتے ہیں دل پہ قفل لگ جانا دل پہ تالہ لگ جانا اور اسی طرح سے رسٹڈ ہارٹ کی بات کی دلوں پہ زنگ چڑھا دیا گیا اب اس پہ تھوہا صغور کرنے کی ضرورت ہے ویسے تو اگر ہم اس پہ بات کریں تو سننا اور سمجھنا ہمارے لئے مشکل ہوگا کہ کہ کہاں انسانی دل جس پہ ہم یہ بات کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ سمجھئے کہ چودہ سو سال پہلے بھی ہر انسان یہ جانتا تھا کہ آئرن میں ایک ایسا پروسس ہوتا ہے جو کہ اکسیجن جو ایر میں موجود ہے اس ایک ریاکشن ہوتا جسے آکسیڈیشن کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے آئرن ریسٹنگ ہو جاتی ہے تو اللہ نے ان آیات میں ان ان سٹیٹمنٹس میں اس چیز کو اس طرح سے تشبیہن سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دلوں پہ زنگ لگنا یا قفل لگ جانا اور آج میڈیکل سائنس میں جب ہم ہارڈ جیسے کارڈیو ویسکولر ڈیزیز بھی کہتے ہیں آم فہم زوان میں ہارڈ اٹیک بھی کہتے ہیں مگر جب اس کو میں بہت آسان کروں تو یہ جو دل کا بند ہو جانا یا دل میں جو آرٹریز یا ویسلز بلڈ سپلائی کر رہی ہیں ان کا بند ہو جانا بھی آکسیڈائز کولیسٹرول کی وجہ سے تو اب اگر آپ ان دونوں ٹاپکس کو ایک دوسرے سے کو ریلیٹ کھرنے کوشش کریں تو رسٹنگ آف آئرن اور رسٹنگ آف ہارڈ میں ایک چیز کامن ہے اور وہ چیز ہے آکسیڈائزیشن کیسے ہم نے عام فہم لینگویج میں اور ہم جب ڈاکٹر وزیٹ کولیسٹرول جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے HDL High Density Lipoprotein کہتے ہیں اس کو اور اسی طرح سے ایک بیٹ کولیسٹرول ہوتا ہے جسے LDL کہتے ہیں تو HDL کے بارے میں ہمیشہ اسے Good کولیسٹرول اس لیے کہا جاتا ہے کہ HDL ہماری باڈی میں بلڈ میں موجود کولیسٹرول کو جمع کر کے دھکیلتا ہے یا پہنچاتا ہے لیور تک اور لیور اس کو ہماری باڈی سے آپ سمجھ لیں کہ سکریٹ آؤٹ کرتا ہے تو یعنی کہ کولیسٹرول جو کہ ہماری صحت کے لیے یا ہماری ہارٹ ہیلتھ کے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے یا بہت ہی خطرناک causative agent ہے تو HDL جو کہ Good کولیسٹرول ہے اس کی duty ہے ہماری باڈی کے اندر کہ اس کو لیور تک لے کے جانا اور لیور اس کو فائنلی باڈی سے excrete آؤٹ کرتا ہے اور یعنی metabolize کرتا ہے اور ہماری کارڈیک ہیلتھ کو maintain کرتا ہے لیکن اگر ہوتا ہے ایسا کیا ہے کہ oxidation ایک normal process ہے یہ باڈی میں بھی بہت ہیر ہوتا ہے لیکن اگر یہی Good کولیسٹرول جو کہ ہمارا دوست ہے ہمارے دل کا دوست ہے اس کا function compromise ہو جاتا ہے اور after having this modification in the structure of having this dysfunction it may lead the deposition of cholesterol into the arteries which is fatal which is lethal for our cardiac health اور کیا ہوتا ہے کہ جب اس کا function compromise ہے تو وہ ایک اور body میں ایک اور آپ سمجھ لیں کہ complication جسے عام لفظوں میں medical language میں کہا جاتا ہے atherosclerosis اس کو ignite کر دیتا اور atherosclerosis کا مطلب یہ ہے کہ build up of cholesterol arteries کا block ہو جانا اور ultimately جب آپ heart کی blood supply اس کو nutrients نہیں مل سکتے اس کو وہ تمام جو اس کی fueling ہے وہ رکھ جائے گی تو اب آپ اس کو سمجھئے کہ قرآن جو ہے وہ کچھ چیزوں کی بہت direct indication دیتا ہے جیسے کہ مثال کے طور پر ہماری gestational age ہماری human development stages کی بہت direct بات کرتا لیکن کچھ چیزوں کو قرآن نے تشبیحن سمجھانے کی کوشش کی ہے یعنی کہ symbolically بتایا ہے کہ oxidization below پہ زنگ لگ جاتا تو دیکھئے کتنی شاندار بات ہے کہ یہی زنگ اگر ہمارے cholesterol body جو اس پہ لگ جائے اور اس دیول جو کہ ہمارا heart friendly وہاں پہ ایک سمجھنے کہ ایک پلس مہن ہے اگر اس پہ لگ جائے تو وہ اپنا کام نہیں کر پائے گا اس کا function hamper ہو جائے گا اور ultimately you will end up having a cardiac disease سبحان اللہ تو قرآن کو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یا ہماری خاص تورب نیو جنریشن بھی سمجھا جاتا ہے کہ اس خدا نخواستا ہے اس an old dated knowledge so that's not true we find each and every subject آپ زندگی کا کوئی بھی topic کوئی بھی subject کو فوکس کریں all you need to do is to do your research we have to find the research which is relevant and definitely so this is the proof whatever has been written 1400 years back in quran and we have taken so many years and after 1400 years now we have reached to the conclusion that this is the correct knowledge this is relevant knowledge and the most advanced knowledge google you just go there try to find the relevant information and definitely I'm pretty sure you will see thousands of studies جو کہ to this is how much you mean to me پروگرام میں السلام علیکم ورحمت اللہ